السلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیرت سے ہوں گے میں خوشی ملے میں دور آپ دیکھ رہے ہیں وانا ٹوار رونڈر دوستو یہ چینہ کا مرساکل ہے اور اس کا دیکھیں ذرا نیچے سے آئل لیگ آ رہا ہے تو یہ کہاں سے لیگ کر رہا ہے اگر آپ کا آئل گیر لیور کے بیک سیڈ سے لیگ کر رہا ہے تو پھر آپ نے جون سے نا کیا چیک کرنا ہے اور اگر فرنٹ سیڈ سے گیر لیور کے اگلے سیڈ سے مطلب لیگ کر رہا ہے تو پھر آپ نے کس طریقے سے صحیح کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ مطلب لیگ گیر لیور ہے گیر لیور کے بیک سیڈ پر جون سے نا یہ مارا سارا آئل نکر رہا ہے تو یہ جدر بھی کھڑا کرتے ہیں وہاں ایک دو کترے پڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ بہت ہی آسانی سا جون سے نا یہ صحیح کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا یہ دیکھیں بہت زیادہ گندہ ہوا ہوا ہے تو بائک بھی جس سے گندہ ہو جاتا ہے کافی اور دوسرے نمبر پہ جون سے نا آپ فرش وگرہ جدر کھڑا کرتے ہیں در کترے وگرہ گرے ہوتی ہیں آئل لیول وگرہ کام ہو جاتا ہے تو یہ آپ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو ٹھیک کرنے کا اس میں طریقہ ابتہ ہوں اس کے لیے میں گیر لیور اور یہ میگنٹ اپا کھولنا پڑے گا تو جلدی سے میں کھولتا ہوں اور میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس میں مسئلہ کیا ہے تو جب اگر آپ کا بھی بائی خراب ہو جاتا ہے اس طرح مطلب یہاں سے آئل لیکی جو اگرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ خود بھی صحیح کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو کر اچھی لگے تو ویڈیو کا آپ نے لائک کر دیں اور جو نئے دوست ہیں چاہتا ہوں سبسکرائب کر دیں اور دوستو آپ کمنٹ کر کے جون سے نا مجھے لازمی بتا دیا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے یا میری مطلب ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آجئے تو اب اس کا یہ دیکھیں مینٹ ٹاپا ویڈیو میں نے کھول دیا اور یہ دیکھیں بھی اس کی گراری سیٹ بلکل بری ہوئی ہے ایسے بلکل گندی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جون سے دوستو یہ فرنٹ گراری کی جو سیل ہے یہ لیک ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں جون سے دو نٹ ہوتے ہیں دو بولٹ ہوتے ہیں دس نمبر کے یہ آپ نے کھولنے ہیں اور یہ کھولنے کے لیے آپ کو بائک کو پہلے گیر میں لگایا ہے گیر میں ڈالنا پڑا ہے گیر لیور ہے گیر لیور سے میں اس کو جون سے گیر لگا دتا ہوں پھر یہ ہماری ایک جگہ پہ گراری رک جاتی ہے پھر ہم جون سے اس کے بلٹ آسانی سے کھول سکیں گے گیر لیور میں ڈال کے دوستو آپ نے اس طرح ٹی لگانی ہے اور ٹی کو آپ نے ایک پنچ لگانا ہے ایک آسے ٹی آپ نے پکڑنے ہیں دوسرے آسے آپ نے اس کو دیکھیں ابھی میں پنچ لگاؤں گا آپ نے بھی اسی طرح اس کو کھولنے تھوڑا سی ٹائٹ ہوتے ہیں دیکھیں ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ ایک لوز ہو گیا اسی طرح بھی آپ نے بھی دوسرا بھی جون سے اسی طرح لوز کرنے ٹی ڈال کے دس کی ٹی لگتی ہے تو آپ نے دونوں بڑھ کھول دینے ہیں ٹھیک ہو گیا دونوں بڑھ کھول کے آپ لاک کو تھوڑا سا گمائیں گے گمائے کے جون سے اس کو اپنی طرف آپ کھینج لیں گے تو یہ مارا اوپر یہ گراری کا لاک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نکل جائے گا اس کے بعد آپ نے گراری کو سیمپل اپنی طرف کھینچنے گراری کھینچ کے جون سے نکالیں گے تو یہ بھی آپ کی گراری بہر آ جائے گی تو اس کی ساری جون سے یہ سی لیک تھی جو گرلیور کے آگے سے جب لیکی ہوتی ہے پھر سمجھ لے کے آپ کی جون سے میگنٹ کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس کی سیل اور رنگ وغیرہ لیک ہوتا ہے وہاں پہ جون سے وہاں سے لیکی ہوتی ہے تو ابھی اس کی گراری کے سیل لیک تھی تو یہ جون سے بہت ہی گندہ ہوئے پہلے میں اس کو جلدی سے سوائی کر دیتا ہوں کیونکہ جب میں اگر اس میں سیل ڈالتا ہوں تو بہت سیل بھی گندی ہو جائے کام بھی فیٹ نہیں ہوئے گا تو اس کو دو منٹ لگتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھی طریقے صاف کر رہنا ہے صاف کر کے آپ نے سیل نکالنے بھی کس طریقے سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ نے لگانے بھی کس طریقے سے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں سے میں سوائی کر دیتا ہے اس کا بھی ٹاپا بھی جون سے بہت گندہ ہوا ہے اور اس کی جو فرنٹ گراری ہے وہ بھی میں صاف کر دوں گا ساری چیزیں مطلب اچھی طریقے سے میں دو دوں گا اور دوستو یہ جو میں نے سیل چین کی ہے تو اسیر پہ جون سے اسیر پہ کی سیل ہے یہ نوک کی سیل ہے اور کوشش کریں آپ کے جپانی سیل ڈالا کریں جب بھی آپ دلوائیں بائیک میں جپانی یہ جون سے کچھ ٹائم چلتی ہے چینہ کی جب آپ دلواتے ہیں تو یہ ہارڈ ہو جاتی ہے ان کی جو پلاسٹک ربر سی ہوتی ہے جون سے نارمل کالٹی ہوتی ہے کوشش کریں نوک کی ڈالیں وہ تھوڑی ربر ان کی اچھی ہوتی ہے اور وہ مطلب ٹائم بھی زیادہ نکالتی ہے ابھی یہ میں چینج کر رہا ہوں تو پتہ نہیں آپ کو کوئی بات بتانے لگا تھا میرے ذہن سے نکل گئی ہے تو ابھی اس کو میں جون سے دو دیا میں نے آپ چیک کریں ابھی مطلب صاف سترا ہو گیا ابھی جون سے اس کی سیل نکالنی ہے سیل میں آپ کو بتا رہتا ہے آپ نے کس طریقے سے نکالنی ہے سیل بھی جون سے بہت مشکل مطلب نہ اگر آپ کو نہیں آتی نکالنی تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے تو اس میں مشکل نہیں ہے بالکل بھی آپ نے ایک لمبا سا جون سے پچکس لے لیں ٹیکسٹر ٹائپ ہو اور تھوڑا لمبا ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹر ٹائپ اور تھوڑا لمبا پچکس ہے یہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے یہاں پہ ڈال کے آپ نے پچکس کو تھوڑا سا گمانا ہے تو ابھی دیکھیں میں اس کو گماؤں گا تھوڑا سا تو یہ تھوڑا سا مطلب چھوٹا ہے پچکس سے تھوڑا سا لمبا ہوتا نا تو آسانی سے اس پہ زور لگیتا ہے تو ابھی اس پہ زور اتنا حاصل نہیں لگ رہا تو ابھی دیکھیں پلاس سے اس کو جون سے نا میں تھوڑا سا گماؤں گا ٹیکسٹر آپ نے سیدھا ڈال کے تو آپ نے پلاس کی مدد سے اس کو گمانا ہے تو ہماری سیل آگے کی طرف سے بہر آ جائے گی ابھی دیکھیں میں اس کو یہ پلاس لگا رہا ہوں ابھی آپ کو کلیر نظر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں بھی میں پلاس کے ساتھ جون سے نا اس کو یہاں سے پچھ کے اس کو گماؤں گا تو ہماری سیل بہر آ جائے گی یہ پلاس پکڑا پلاس سے پچھ کے اس کو گماؤں گا تو ہماری سیل اوپر کی طرف سے بہر آ جائے گا وہاں سے آپ پھر کسی بھی انگلی کے ساتھ پکڑ گیا کوئی پچھ کے اسٹرسٹر جو بھی چیز ہو اس کے ساتھ آپ پکڑ گئے اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ آپ سیل جون سے خراب اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ جون سے چینہ کا بائک ہے تو اس میں ہلکی کوالٹی کی لگیتی ہے کچھ ٹیم سال چلتا ہے چھے مینے چلتا ہے اس کے بعد جون سے سیل ہماری ایک جگہ پر سخت ہو جاتی ہے جس کے اسے لیکی شروع ہو جاتی ہے تو یہ سیل اس کی خراب ہے ابھی میں سیل اس کی نہیں ڈالوں گا اور فرنگاری کی سیل نمبر بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس کا تو پہلے آپ سیل چیک کریں ذرا سیل آپ نے لگانی کس طریقے سے ہے ٹھیک ہے یہ ابھی اس میں میں ڈالوں گا یہ نوک کی سیل ہے یہ جون سے اچھی کوالٹی ہوتی ہے اس کا نمبر سترہ انتیس پانچ ہوتا ہے سترہ اشاریہ انتیس پانچ تو یہ آپ نے سیل لگانی ہے سیل لگانی مشکل نہیں آپ نے سیل کو سیمپل پکڑنا ہے اور شایفٹ کے اوپر گھما کے آپ نے لگانا ہے سیدھا سیدھا لگائیں گے تو سیل ہمارے ڈیمیج ہو سکتی ہے خراب ہو جائے گی اس کو گھما کے تھوڑا سا پھر آپ نے شایفٹ کے اوپر چڑھانا ہے شایفٹ کے پچڑھا کے تو آپ یہاں پہ بلکل اس کا ٹاپ ایک ساتھ لگا کے نلکی سی اس کے بعد آپ اکیس کی گھوٹی لے لیں انیس کی گھوٹی جو آپ کی شایفٹ کے اندر مطلب گھوٹی چلی ہے تو یہ بھی اکیس کی گھوٹی آپ نے لی ہے اس کو آپ نے اس طرح اوپر رکھنا ہے اوپر آپ کھل کھل کھا تھوڑی سی ساری سیڈھوں سے آپ نے اس کو بٹھانا ہے تو اس کو بہت زور سے نہیں زیادہ اگر آپ زور سے لگائیں کہ بٹھائیں گے سیل ماری ٹاپ اے کے اندر بھی چلی جاتی ہے پھر صحیح بیٹھتی نہیں ہے تو آپ نے اتنی بٹھانی ہے کہ بلکل اس کا ٹاپ اے کے ساتھ جو انجن کا ٹاپ ہوتا ہے اس کے ساتھ بلکل برابر ہو جائے تو یہ بھی بلکل انجن کے ساتھ برابر ہو رہی ہے اور یہ بلکل گھوم رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بلکل اس کا لیول برابر ہوا ہوا ہے اس طریقے سے آپ نے سیل لگانی ہے اور دوستو اس کے بعد اس کی کرتے ہیں یہ چینل کی جو اگلی گھاری یا فرانٹ گھاری وہ لگاتے ہیں تو یہ دوستو اکثر آپ گھاری کھولیں گے جب آپ تو آپ کوشش کر لیں کہ جیسی دیکھیں بھی اس کا جو اسا پرنٹ ہوا ہے اس سرویس کی گھاری اس میں لگی ہوئی ہے پرنٹ اس کا باہر کی طرف ہے تو بعض لوگوں نے جو اسا ہے جب ہم چینج کرتے ہیں کرواتے ہیں لوگوں سے وہ اکثر مطلب پرنٹ دوسری طرف کر دیتے ہیں تو پھر جب آپ کھولتے ہیں دوبارہ آپ پرنٹ سم نے کر کے لگا دے تو پھر یہ گھاری کہ اگر آپ سائیڈ چینج کریں گے تو آپ کی چینج میں اس سے آواز آنے لگ جائے گی تو کوشش کریں جب آپ گھاری کھولیں تو اس کی چیک کر لیں کہ فرانٹ سائیڈ ہم کس طرح کھول رہے ہیں مطلب کہ سرویس ہمارا جو اس کا پرنٹ ہوا ہے جو پنچ ہوا ہے ہمارکہ ہے وہ سم نے کی طرف ہے بیک سائیڈ پہ اگر بیک سائیڈ پہ تو پھر آپ اسی طرح بیک سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اگر سم نے کی سائیڈ ہو تو آپ نے سم نے کی طرف ہی رکھنا ہے تو ابھی میں نے لگا دیا اس کے پر لاگ بھی لگا دیا اور دونوں جو ان سے بولٹ میں چیز طریقے سے ٹائٹ کر دوں گا تو یہ دونوں بولٹ ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہیں یہ گھراری ہمارے بیٹ گئے ابھی یہاں سے یہ آئی لیک ہی جو گرہ نہیں کرے گا اس کی یہ ایک بہت سی لیک تھی تو ابھی اس کا ٹاپا جوں سے میگنٹ ٹاپا میں لگاتا ہوں اس کے تین بولٹ ہوتے ہیں اور ان بولٹوں میں بھی جوں سے سائیڈ ہوتا ہے دو جوں سے بھی میں لگا رہا ہوں یہ تھوڑا سی سائیڈ میں بڑے ہوتے ہیں اور یہ نیچے والا جو بھی لگا رہا ہوں یہ والا سائیڈ میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو یہ بھی کوشش کر رہی ہیں آپ نے کہ اپنی اپنی جگہ پہ ہوں جب آپ بولٹ کھولیں تو ان کو چیک کر لیا کریں کہ یہ بولٹ جوں سے سائیڈ کون کون سے سائیڈ کا کہاں سے میں کھول رہا ہوں تو یہ آپ چیک کیا کریں لازمی اگر آپ بڑا وڑا بولٹ نیچے کی طرف لگا دیں گے تو یہ آپ کا ٹاپا اندر سے جوں سے ہم اس کو تھوڑا سی ٹیڈ کر رہیں گے ٹاپا کریک ہو جائے گا اور یہاں سے بھی بولٹ جگہ سے بھی آئیل آنا شروع ہو جائے گا پھر جس کو جوں سے میجک ویرہ لگانی پڑتے پھر اور معملاد ہوتے ہیں تو یہ آپ کوشش کر دیا کریں کہ چیک کر دیا کریں کہ بولٹ ہم جوں سے سائیڈ کی کھول رہے ہیں کدھر سے کھول رہے ہیں تو دوستو اس کا شارٹ میں نے ڈال دیا سیڈ ویرہ سب کچھ ہو کیا ہو گیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئے دوست ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہت ہوں